پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کے حمایت نہ کرنے کا اعلان کر دیا بلابل ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ کچھ قوتیں سیاسی مقاصد کے لیے عدالتوں کو استعمال کرنا چاہتی ہیں اٹھارمی ترمیم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سندھ کے تین اسپتالوں کا انتظام دفاع کی حکومت کو دے دیا گیا اس موقع پر سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب نے کہا کہ ہم سے ادارے چھینے جا رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں ملٹری کوٹس کے بارے میں نو دو ملٹری کوٹس نمبر وان دوسرا لاپتہ افراد کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ اٹھارمی آئینی ترمیم اور سنبائی اور مختاری پر مختلف جانب سے حملے ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ عدالتوں کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں سازش کرنے والے سازش کرتے رہیں گے روڑے اٹکاتے رہیں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرتی رہے گی وہ ہم سے نائی سی ویڈی جیسے ادارے چھینتے رہیں گے ہم اور ادارے بناتے رہیں گے